مست انیس سو سینٹالیس ہندوستان کے آخری وائس روئے لارڈ مانگ بیٹن کے فرمان میں ایک ملک کے دو حصے کر دیئے ہندوستان اور پاکستان یہ کہانی ایسے ہی یہ گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو سہی مگر بانٹ نہیں سکے باپ بھائی بیٹا شوہر بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکا ہوتا ہے تین تانگو والا مرکا بیگم جانا جبارہ ملک آساد ہوا ہے آپ جشن نہیں بنائی توایف کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے ماسٹر ایک بار بطی بجھی تو سب ایک بیگم جان کہن دیئے کہ صرف جسم دی نہیں سڑے دل دیوی کوئی قیمت ہوں دی ہے یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں ایوکشن نوٹس لے کر آئے ہیں یہ کوٹھا کھالی کرنا ہوگا بیگم جان اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا جناب آپ جسے زبان سے کوٹھا اور دماغ میں رنڈی کھانا سوچ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے میرا وطن اور اس سے پہلی کی کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے ہم اس کے ہاتھ پیر اور جسم کا وہ کیا کہتے ہیں پارٹیسن کر دیں گے سرکار کی بات مان لو یہ کوٹھا چھوڑ کے چلی جاؤ اوکا تو دیکھو کتوں کی دیگم جان تو آکے کہہ رہے ہیں کہ کوٹھا کھالی کرنا پڑے کوٹھا نہیں اٹھوائے تو تار کا کام رک جائے کچھ ماملوں کے لیے بے سرکاری مرازم بھی ہوتے ہیں کبیر ہندو بھی ہوش اگدہ ہے مزلماں بھی بولو کس دا کام تمام کروانا ہے بہت دوری موت مروگی بھگم اب جو بھی ہو بھکبنگوں کی طرح نہیں رانی کی طرح مروگی اپنے محل میں زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہے اس لئے کچھ لوگوں کے قربانی دے نہیں ہونے کی ماندر چود سالے گھنٹا چھوڑیں گے یہ ماندر اس جم نو ختم کیے بینا آسی اپتھو نئی جاوانگی ایک مہینے کا وقت ہے صرف ایک مہینہ مہینہ ہمیں گننا آتا ہے ساب ہر بار سالہ لال کر کے جاتا ہے